بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل عدالتی خلا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کونسی تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عدالتی خلا دراصل خلا نہیں ہے بلکہ یہ تنسیخ نکاح ہے اس میں اگر بیوی اپنے خامن پر الزام لگاتی ہے ان وجوہات کے بنیاد پر بیوی اپنے خامن سے تنسیخ شرعن کروا سکتی ہے ان وجوہات مثال کے طور پر یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا خامن میرے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے یا یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا خامن مجھے نان و نفخہ نہیں دیتا یا یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا خامن مجنون ہے پاگل ہے مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی وجوہات شرعیہ پائی جائیں اور اس کو پھر عدالت میں اس دعوے کو عدالت میں شہدتِ معتبرہ شہدتِ شرعیہ معتبرہ سے ثابت کر دیں اور مسلمان جج اس کی روشنی میں اس کے نکاح کو فسخ کر دیں تو یہ تنسیخ شرعان معتبر ہوگی اور اس سے نکاح ٹوچائے گا دوسری شخص میں ہی آتی ہے کہ اگر بیوی نے شہر پر الزام لگائے کوئی بھی یعنی شریع الزام جو بنتے ہیں وہ لگائے لیکن ان کو شریع طریقے سے ثابت کرنے میں ناکام رہی کوئی شہادت وہاں پیش نہیں کر سکی یا جج نے شہادت لی نہیں اور اس بنیاد پر جج نے عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ شرعان معتبر نہیں ہوگا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خامن کے خلاف بیوی نے دعویٰ کیا اور اس میں پھر یہ ہے کہ خامن کو اطلاع ملی اور خامن اس اطلاع کے باوجود اصالتاً یا وکالتاً عدالت میں حاضر نہیں ہوا اور جج نے اس کے خلاف یطرفہ کاروائی کرتے ہوئے تنسیخ نکاح کر دیا تنسیخ نکاح کو فسخ کر دیا تو یہ چیز بھی شرعان معتبر ہوگی کیونکہ یہ اس صورت کے اندر خامن جو ہے متعنت ہو جائے گا تانت کی وجہ سے جج کا فیصلہ اس کے خلاف معتبر ہوگا اور چوتھی صورت یہ منتی ہے اس میں کہ عدالت کے عدالت میں عورت نے خامن کے خلاف یعنی دعویٰ دائر کیا اور عدالت کی طرف سے اس کو کسی بھی طریق اس پوری کاروائی کا کسی بھی طریقے سے علم اور اطلاع نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کہ وہ حاضر ہو کر اس کا جواب دے سکتا اور جب بیوی فیصلہ لے چکی اس کے بعد اس کو بتایا گیا کہ ہم نے آپ کے خلاف تنسیخ نکاح کے ڈگری لے لی ہے تو چونکہ خامن کو اس پوری کاروائی کے دوران کسی بھی طریقے سے اس کو علم نہیں ہوا تھا تو یہ یک طرفہ کاروائی یہ درست نہیں ہوگی اور شرعان یہ تنسیخ موطبہ نہیں ہوگی تو یعنی کہ اس میں ہر کیس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ تو ایک ذابطہ کی بات آگئی ورنہ حصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو اس کو قریب کسی دار و لفتا میں جتنا بھی معاملہ ہے اس کاروائی کا وہ سارا کا سارا کسی قریبی دار و لفتا میں دکھا کر کسی مفتی اور عالم کی نظر ڈلوا کر اس سے تحقیق کروا کر اور اس سے کوئی بھی جہد کہ بعض جہدوں میں نکاح کا قسخ ہونا درست ہو جاتا ہے اور بعضوں میں درست نہیں ہوتا واللہ اعلم بالصواب